الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمنسلین نبینا محمد وعلى آلہی واصحابہ اجمعین اما بعد قادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق الثلاث اذا حدث کذب بھائیو دوستو عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابہ رسول ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تصریف فرماتے کہ اسی موقع پر ان کی والدہ نے انہیں پکارا جب وہ چھوٹے بچے تھے ان کی امی نے انہیں پکارا کہ عبداللہ آؤ ادھر میں تمہیں کچھ دوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ تم نے انہیں کیا دینے کا عرادہ کیا تھا کیا واقعی کچھ دینا چاہتی تھی انہوں نے کہا ہاں میں نے انہیں خجور دینے کا عرادہ کیا تھا خجور دینے کے لیے بلا رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا یعنی تم بلا رہی تھی کچھ دینے کے لیے اور اگر کچھ نہ دیتی ذرا غور کیجئے بلا رہی تھی کچھ دینے کے لیے اور اگر کچھ نہ دیتی تو تمہارے نام عامال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا ابو دعود کی صحیح روایت ہے شیخ علبان رحمت اللہ علیہ نے اسے حسن قدر دیا ہے میرے بھائیو دوستو اس حدیث پاک سے کیا معنی ہوئا کہ اگر بچے کو ماں کچھ دینے کے لیے بلائے اور وہ چیز نہ دے تو یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی جھوٹ ہے اسی طرح سے میرے بھائیو اور دوستو جھوٹ کتنا قبیح عمل ہے اور اس کی کتنی مذہبت کتاب و سنت میں آئی ہے پوری امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ کام حرام ہے گناہ کبیرہ ہے جھوٹ بولنا اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ مزاق میں بھی جھوٹ بولنا اس کی بھی شریعت میں گنجائش نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے ویل کہا ہے جو لوگ جھوٹ کی بنیاد پر لوگوں کو ہساتے ہیں یعنی لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ فور ملا کر کے ہساتے ہیں ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ویل کی دھمکی دی وہ ویل ہے کب سے کم درجہ ویل کا حلاقت و بربادی کہہ سکتے ہیں یا ویل جہنم میں ایک مقصود جگہ کا بھی نام ہے تو کہنے کی باتی ہے کہ جھوٹ کی گنجائش شریعت متحرہ کے اندر سوائے تین جگہوں کے باقی نہیں ہے اور کل فرسٹ اپریل ہے فرسٹ اپریل کے نام پر اپریل فول کے نام پر کیا کچھ لوگ گل نہیں کھلاتے میں انہیں جانا چاہتا لیکن میں سی فشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی شریعت متحرہ میں کوئی بالکل طور پر گنجائش نہیں ہے اس لیے اس قبیح ترین فیل اور اس برے عمل سے خود کو بھی بچائیں اور اپنی امت کے افراد کو بھی بچائیں میرے بھائیوں اور دوستو جھوٹ اس کام میں پایا جاتا ہے اپریل فول میں دوسری بات آپ دیکھیں اس کے اندر دھوکہ اور فریب بھی ہوتا ہے تیسری بات آپ دیکھیں اس کے تہین یعنی اس عمل کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو اللو بناتے ہیں پریشان کرتے ہیں ان کو عذیت دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہر اٹیک ہو گئے جھوٹ ایسا بولا کہ تمہارے فلا کا انتقال ہو گیا اب وہ اس کا کوئی عزیز تھا کوئی قریبی تھا اچانک کوئی دل پر صدمہ آیا اور برداشت نہ کر سکا اور ہر اٹیک ہو گیا یا اسی طرح سے معاشرے کے اندر اس کی کتنی بھورا کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ سے کبھی کبھی قتل و غرد گری کا بھی موقع بلکہ اس کا راستہ ہمار ہوتا اور کھل جاتا ہے اسی طرح سے اس کی اور بہت ساری قباتیں ہیں میرے بہت اس تو کل کا خلاصہ یہ ہے کہ اپریل فول کی شریعت کے اندر مطلق طور پر گنجائش نہیں ہے مطلق طور پر گنجائش نہیں ہے اس لیے اس عمل سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اپنے معاشرے کو بھی بچائیں اور یہ بیماری اگر تاریخی حقائق میں جائیں گے تب بھی اس کی جو ہے اس کی جو حقائق ہیں موضوع نہیں جانا چاہتا لیکن اس کی جو تاریخی حقائق ہیں اس کو اگر پڑھا جائے تو بہت ساری حقائق بیان کی گئی ہیں اس میں سے ایک ایک جو حقیقت ہے اگر وہ سچ ہے تو یقین جانے یہ اپنے آپ پر ہنسنا ہوگا اور میں نے ہی سمجھتا کہ دنیا کا کوئی شخص جسے ذرا بھی عقل ہو وہ اپنے آپ پر ہنسے اپنی کھلی اور اپنا مزاق اڑائے تو بہرحال اپریل فول کے نام پر کسی کو عذیت دینا جھوٹ بولنا دھوکہ دینا یا اسی طرح سے کسی کو پریشان کرنا یا آخری بات جو ہے کہ یہ عمل آیا کہاں سے یہود و نصارہ کی طرف سے یہ عمل آیا ہے اور یہود و نصارہ کی طرف سے ایجاد کردہ آمال کو اپنانا کیا یہ ان کا تشابہ نہیں ہے ان کی مشابہ تختیار کرنا نہیں ہے اس لیے اس بوری عبا سے بچیں اور اس کی شرعی قباتیں بہت زیادہ ہیں اور جتنے بھی اس کے پہلوں ہیں ہر پہلوں پر اگر گفتگو کی جائے تو ہر پہلوں سے دین کے پہلوں سے اخلاق کے پہلوں سے سماج کے پہلوں سے اور تاریخی حقائق کی روشنی میں کسی بھی طور پر اس عمل کی گنجائش نہیں ملتی یہ عمل گناہ کبیرہ ہے حرام ہے قبیہ ترین عمل ہے یہود و نصارہ کی سادس سے دوچار ہونا ہے کفار کی مشابہت ہے اس لیے ان تمام اس طرح کی قباہتوں سے اور اس بری عمل سے بھی خود کو اور اپنے معاشرے کو بچانے کی پوری کوشش کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دیگر رسم و رواج سے بچتے ہوئے اس برے رسم سے بھی اپنے آپ کو میں بچانے کی توفیق دے امین و آخر دعوانا عنہ الحمدللہ رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین